گیر زبانوں میں دعا کریں شکر گزاری کریں کہ خداوند یہ کلام میرے لیے ہو میں یہ کلام آج رصیف کر رہا ہوں شکر گزاری کے ساتھ کیونکہ تو میرے ساتھ بات کرنے والا ہے تو مجھے سکھانے والا ہے مجھے ڈائریکشن دینے والا ہے تیرا پاک روح جو میرے اندر ہے جو پسا ہوا ہے جو میرے ساتھ گوائی دیتا ہے ییسو کو جلال دیتا ہے جس کے وسیلے سے میرا کریکٹر بدلتا ہے میری زندگی درجہ بدلتی چلی جاتی ہے میں تجھ میں جاڑ پکڑ جاتا ہو میں تجھ میں تعمیر ہوتا ہو میں تجھ میں نشونما پاتا ہو میرا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا تیرے کلام کے مطاوق ہو جاتا ہے میرے ساتھ بات کر میرے ساتھ کلام کر شتان دور ہو جاہا ایسی تیری کوئی چلا کی کوئی ایسی کھاروائی کوئی تیرا جلتا ہوا تیر اب یہاں پہ کسی بھی طرح وہ کروائی نہیں کر پائے گا میں تجھے حکم دیتا ہوں خرج ہو نکل صدقیوں سے اوٹ ہو جا کسی بھی طرح کلام مقدس کے راستہ میں نہیں آنا اس کو ڈسٹراب نہیں کرنا کوئی خیال کوئی امیجینیشن کوئی تصورات کوئی بھی قسم کی ایکٹیوٹی تیری حرکت میں نہیں آنے پائے میں تجھے ییسی مسیح کے نام سے جو مردوں میں سے زندہ ہے جو قدرت اور اختیار کے ساتھ مجود ہے حکم دیتا ہو دور ہو جا نکل ییسی کے نام سے تاکہ کلام کا محول بن جائے زندگیوں کے اندر کلام کا محول بن جائے جو ہمیں آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر ان کے گھروں کے اندر ییسی جلال پا جائے ییسی جلال پائے حاللویہ تاکہ خدا و نام تیرے کلام سے بلیس ہو تیرے کلام سے بلیس ہو جو ہماری سید ہے تیرا کلام نازل ہوتے ہیں ہم شفا پاتے ہیں تھچ ہولی سپیرٹ برکت دے خدا و نام سے ایک ایک و برکت دے بلیس کر ہم ہیل ہو ہم ریسٹور ہو اور برکت پائیں تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو تیری تمجید ہو تیرے کلام کے لیے تیرے ریمان کے لیے تیرا شکر ہو ہماری دعا کو سن اور قبول کر یسو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین 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 حاللویہ تیریف رکھیں خداوند یسو مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو گو سردی ہے لیکن پھر بھی ہم خدا کے جلال کے لیے رفاقت کے لیے ایک بدن کی حسیح سے ایک باڈی کی حسیح سے یہاں پر اکٹھے ہیں تاکہ خداوند یسو مسیح عزت اور جلال پائے حاللویہ زوردار کلیپ خداوند کے جلال کے لیے آج کا جو کلام ہے جو خدا نے میرے دل میں رکھا ایک ٹاپیکل سرمنس ہیں بہت زوردست ٹیچنگ ہے یہ بڑی توجہ سے سننی ہے پوری پورا دھیان رکھنا ہے اس کی طرف خدا کے پاکرو نے جب میں دعا میں تھا پریئر فاسٹنگ میں تھا میں خدا سے کلام مانگ رہا تھا تو خدا نے کہ پاکرو نے مجھے گائیٹ کیا مجھے بوجھ دیا کہ ہم کرسچن فیملی لائف پر بات کریں کیوں کیوں کہ ایک خاندان میاں اور بیوی اور بچے ایک چرچ ہے ایک کیا ہے چرچ ہے کلیسیا ہے اگر یہ سپریشل یونٹ خداون میں مضبوط ہو جاتا ہے خداون میں سٹرونگ ہوتا ہے نشن ما پاتا ہے تو ابلیس کے حملے بیماریوں کے حملے دنیا کے حملے یا کسی بھی طرح سے ابلیس کے حملے اس خاندان پر اپنا کنٹرول نہیں جمع سکیں گے کیونکہ اس خاندان کی بنیاد ریت پر نہیں بلکہ چٹان پر رکھی گئی ہے جو خداونیسو مرسی ہے حلیلویہ لیکن چیلنج یہ ہے بہت سارے خاندان بروکن ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں میاں بیوی کے رشتوں میں بہت پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے ان کے اولاد پر بڑے پرابلمز ہیں اور گھر ایک سپریچول یونٹ نہیں بن پاتا ایک چرچ نہیں بن پاتا ڈائیوورس بہت زیادہ ہے مسیحیوں کے اندر بہت ہے ری میریجز ہو رہی ہیں بہت سارے مسیحی ایسے میں نے دیکھے ہیں وہ دوسری شادیاں کر لیتے ہیں ایک لیکچر دوں گا میں اس پہ بھی کہ بائیبل مقدس میں ری میریجز پہ بائیبل کیا کہتی ہے لڑائی جگڑے بڑے ہیں تشدد بہت ہے کئی گھروں میں ہم آہنگی نہیں ہے یہ ریٹس بڑے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھتا جا رہا ہے جس سے فرسٹریشن ہے گسہ جدائیاں پرابلمز ایون بیماریاں اس سے کنیکٹڈ ہیں کیونکہ وہ محول نہیں بنتا تو میں آج ایک بڑے اہم سبجیکٹ پر گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ اور وہ انوان ہے خاندان کے اندر اختیار کی جنگ پاور فائٹ ان فیملی کون لیڈر ہے کس کا اختیار چلے گا یہ ایک پرابلم ہے میں اس کو خدا کے کلام سے آج اڈریس کروں گا اس لئے میں نے کہا بڑے غور سے سن نا ہے کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ کلام ہے یہ ذہن میں رکھے خدا کا شکر ہے ہم موجزے پاتے ہیں شفا پاتے ہیں پاک روپ آ رہے ہیں لیکن کس لیے تا کہ اس کے کلام کے مطابق آج کے بعد اپنی زندگی گزاریں یہ مقصد ہے کرسچن لائف کا بائبل میں لکھ ہے جو میرے کلام پر عمل کرتا وہی میرا شکرد ہے اس لیے خدا کا کلام سننا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے پدائش کی کتاب نکالیں اس کا تین باب اور اس کی سولہ آیت بڑے گوھر سے سننا اگر بائبل نہیں ہے اور اگر بائبل ہے تو پھر آپ نے ساتھ کھول نہیں ہے یہ لانت ہے جو خدا نے آدم اور ہوا پر بولی یعنی گناہ کے بعد جب وہ گناہ میں گر گئے تو خدا نے ان پر لانت کی ہسمن وائف پر کرس کی اس پہلے کپل پر اور کرس کیا ہے میں صرف سولوی آیت میں پڑھنے لگاؤں لکھا ہے پھر اس نے عورت سے کہا کس نے کہا خدا نے یہا وہا خدا نے جس نے یہ نکاح پڑا جس نے میاں بیوی ڈیکلیر کیا کہا بہت اچھا ہے بلکہ بہت ہی اچھا ہے جس نے نکاح کے اوپر بولا مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور یہ دو نہیں ایک بدن ہوں گے آدم نے اپنی بیوی کو دیکھ کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے یہ پہلا نکاح سرمی ہے جو موسیٰ نے پدائش کے کتاب میں لکھی ہے سنیں لیکن سیڈ پارٹ کہ وہ گناہ میں گر گئے لیکن اور پھر اس نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا بڑھاؤں گا جب سے تُو کنسیف کرے گی تُو پرابلم میں رہے گی جب تک کہ تیرا بچہ ڈلیور نہیں ہو جاتا دنیا میں تو مشکلات سے گزرے گی تو دردوں میں سے گزرے گی یہ عورت کو کہا جا رہا ہے گو میڈیکل سائنس ہے آج کل سیزیریان آپریشن ہیں بہت کچھ ہے لیکن یہ پروسس ابھی بھی ہے بہت ہے عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو بچہ ڈلیور بات کروں گا اور تیری رغبت عورت کو کہہ رہا ہے تیری رغبت اپنے شہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا اس کو انڈرلائن کر لیں اگر آپ یا اس کو نوٹ کر لیں بڑے دھیان سے اسی پر میں بات کروں گا فرسٹ پارٹ پہ اتنا نہیں لیکن دوسرے پارٹ پہ میں کروں گا تیری رغبت عورت کو کہہ رہا ہے لانت پڑھنے لگی ہے عورت پر تیری رغبت کیا معنی ہے اس رغبت کا جو لفظ رغبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے شہر کو اپنے قابو میں کرنے کی طاقت لگا دے گی قابو سمجھ ایک ترجمہ سنیں yes we study bible میں لکھا ہے your desire shall be contrary to your husband تیری خواہش ہر وقت تیرے تو اپنے بندے کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اپنے بندے کو اپنی انگلیوں پہ نچانے کے لیے اپنے بندے کی مخالفت کرنے کے لیے یہ desire یہ خواہش یہ رغبت میں تیری اندر پیدا کر دوں گا there's an hebrew meaning ایک اور translation سنے net steady bible اس کے اندر لکھا ہے net steady bible میں عورت کو بہت یہ original کے قریب translations ہیں hebrew کے قریب اس لئے میں نے کہا گھر سے سننا you will want to control your husband you will want to control your husband اپنے بندے کو کابو میں کرنے کے لئے control میں کرنے کے لئے ایک evil desire ایک شتانی طاقت تیرے اندر پیدا ہوگی اور یہ جو desire تیرے اندر پیدا ہوگی تو اپنے شوہر کی leadership کو اپنے شوہر کی اس برکت کو جو خدا نے اس کے لئے رکھی ہے اس کو violate کرے گی تو اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گی اور تو خود لیڈر بننے کے لئے اس کو قابو کرنے کی کوشش کرے گی یہ تو تیرے اندر ہوگا لیکن آدم پر کیا ہوگا آدم پر بھی لانت ہونے لگی ہے اور آدم پر یہ لانت ہونے لگی ہے گو تیری بیوی یہ کرے گی لیکن لیکن عورت کو کیا کہنے لگ خدا لیکن your husband تیرا بندہ تجھ پر حکومت کرے گا rule over you but he shall rule over you authority اپنی طاقت جما دے گا تیرے پر اور ایک ترجمہ ہے but he will dominant you dominant کرے گا تجھے تو کہے گی بیٹ چاو کہے گا نہیں بہندہ جو مرزی کرلا تو کہے گی میری مرزی دے نالو کہے گا نہیں میری مرزی دے تیت اور کہے گی تینو اکل نہیں کہے گا تینو میر تو جیدہ تو بیوکوف ہے he will rule over you understand کریں بات کو دونوں کے اندر میں پاور فائٹ کی جنگ لڑا دوں گا میں تیرا ستیا ناس کر دوں گا لڑک میں جہاں میل ڈومیننٹ کلچر ہے مرد کہتا جی چکہ میں مرد ہوں میں طاقت وار ہوں میں زور آور ہوں میں بندہ ہوں گالی نکالنے کا حق بھی مجھے مارنے کا بھی حق مجھے زور کا بھی حق مجھے چکہ میں مرد ہوں کیا لکھ ہے وہ تجھ پر کیا کرے گا حکمرانی کرے گا اور یہ لانت کے الفاظ ہیں برکت کے نہیں ہیں یہ لانت ہے جب کوئی خاندان اپنے گھر کے اندر اس قسم کی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ برکت نہیں کیا ہے لانت ہے بری طرح فسا انشان اور پاور فائٹ اب یقین کریں طلاق کی میس انڈرسٹینڈنگ کی ایون کے بچوں پر جو نیگٹیو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہمارے اس کی سب سے بڑی وجہ خاندان کے اندر پاور فائٹ کی سپرگل ہے کیونکہ یہ دونوں اس وقت لانت کے نیچے ہیں کرسٹ ہیں اور لانت یہ ہے کہ مرد کیونکہ میل ڈومیننٹ کلچر دنیا کے اندر ہے آج بھی ہے مرد جو خدا کو نہیں جانتے جو نجاتی آفتہ نہیں ہے جن کی زندگیوں میں پاکرو نہیں ہے جن کی زندگیوں میں کلام نہیں ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں میں گوگل پر چیک کر رہا تھا پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کتنی ہے اور مہران ہو گیا is a big ratio 70 plus جو گھروں میں تشدد کروا ہے نا جو پکار جو اب آجے گا ورنہ مارے گا سارے آنو خموش ہو جاؤ کمپرومیز لائف کتنی بیٹیاں ہیں جو کمپرومیز لائف گزار رہی ہیں وہ ڈرتی ہیں اپنے شہر سے انتہائی خوف زدہ رہتی ہیں کیونکہ ان کا شہر کہاں فسا ہوا ہے ادھر اور کئی شہر فسے ہوئے ہیں جو زیادہ شریف ہیں وہ بیوی ہیں تھا تو فسے لیں تو کس ایک شخص مجھے کہتا وہ اپنی بیوی کو مار رہا تھا تو میں روکنے کی کوشش کی یہ تسی کہاں روکنے چاہی کارکار دکھا لیں کتے بندہ ہا بیوی ہا ساڑھے کارچے بندہ ہا بیوی یہ کارکار دکھا لوگ کہتے ہیں یہ گھر گھر کی کہاں نہیں یہ کارکار تے لانت پئی لیے ہی تو وہ آیا تا کہ تمہاری لانتیں وہ اٹھا لے اور اس کے مار کھانے سے تم شفا پاؤ اور تمہارے خاندان بحال ہوں تیرے رشتے بحال ہوں تجھے سمجھ آئے کہ زندگی کیا ہے تو ڈومننٹ کلچر سے نکلے تو ان لانتوں سے نکلے اور ایک زندگی کو سالیبریٹ کر سکے یہ یسو ہے یہ یسو نہیں ہے کہ نہیں بندہ کہے میں دوسری شادی کرنے لگا یا عورت کہے میں دوسری شادی کرنے لگا بلکل سیم گفتگو اگر آپ میرے ساتھ پداش کی کتاب ہی اس کا چار باپ اور چھ سے سات آیت دیکھیں تو یہی گفتگو خدا نے کائن کبروی کی خابل اور کائن دو بھائی تھے نا تو کائن پر جو کائن تھا اس پر خدا نے لانت کی کائن پر بھی اور سنے کیا کہتا خدا خدا نے کہا اور خدا مند نے کائن سے کہا اس نے اپنا بھائی قتل کر دیا اور خدا نے اس کو تجھے گصہ کیوں آیا تجھے اپنے بھائی کو مار دیا اور بھاگ رہے اور تیرا مو کیوں بگڑا ہوا ہے خدا کو پتا ہے کہ کیوں بگڑا ہوا ہے خدا کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی جو کھانا نہیں کھا رہی مو بگڑے ہے کیوں بگڑے خدا کو پتا ہے خدا کو میرے ساتھ خدا بند ایسے کیوں ہوا خدا بند کیوں میری تو love marriage تھی لیکن اتنا بیانک شخص نکلا ہے گر کر کی کہانی چاہے love marriage ہو چاہے range marriage ہو دونوں دکھ پا رہے ہیں کیونکہ یہ سو کو نہیں جانتے سنے خدا نے کہ تیرا مو کیوں بگڑا ہوا اگر تُو بھلا کرے سنرے اگر تُو بھلا کرتا تو کیا تُو مقبول نہ ہوتا اور اگر تُو بھلا نہ کرے اوکی تو گناہ دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے دبکہ بیٹھا اور تیرا مشتاق ہے اور تُو اُس پر غالب آ ہیلیلویہ یہ ہے لفظ رغبت جو اردو میں لکھا گیا ہے ادھر وہی لفظ مشتاق ہے the same word گناہ تیرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے sin is crouching at the door اس کی خواہش تیرے خلاف ہے ہوا کہ تُو نے اپنے سکے بھائی کو قتل کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے خدا نے کدھر انگلی رکھی جا کے گناہ پر تو گناہ دروازے پر بیٹھا ہے تیرا کام تھا کہ تو اس پر غالب آتا تُو نہیں آیا اگر گناہ نے کہا کہ اپنی بیوی ایک بار تشدد کر تو تجھے نہیں کرنا چاہیے تا کیونکہ یہ گناہ ہے وہ تو تیرے دروازے کے بار کھڑا ہے وہ تو موقع ڈھونڈ رہے شیطان اور بلیس موقع ڈھونڈ رہے کہ کس طرح میں تیرا ستیہ ناس کر دوں ایسے نہیں لکھا گسہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو کیوں نہ کرو اس لیے کہ ابلیس تیرے دروازے کے باہر کھڑا ہے اس کو موقع نہ دو لکھے شیطان کو موقع نہ دو that's the power fight کہن کو خدا سمجھ جاتا ہے کہ تیرے اندر جو problem ہے وہ گناہ ہے گناہ نے تیرے اندر خواہش پیدا کی ہوا کے اندر ابلیس نے جا کر خواہش پیدا کی کہ خدا نے آدم کو تیرا head بنایا ہے آدم اس گھر کا سر بنا ہے لیکن میں آدم کے پاس نہیں میں تیرے پاس آتا ہوں اور تو اگر ماند بن جائے گی ڈیزائر کس نے پیدا کی سکھنے کی باتیں ہیں میرے زیزو میں چاہتا ہوں آپ یہ کلام سکھیں ہم نے بھی کل اپنے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں بیٹوں کی کرنی ہیں بعض جی تھے گرجے چے آکے دعائیہ درخواست دے دوگے کہ بہت زیادہ اور ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے دیکھ رہے کیسے تیچنگ خدا دے رہے خدا نے کہن کو کہا تیرا موگ بگڑا ہوا ہے تجھے نہیں پتا چلا کہ تیرے ساتھ کون کھڑ ہے گناہ اور ہوا نے جب وہ پھالک کھایا اس کے اندر شیطان سما گیا شیطان کو جگہ مل گئی اور خدا نے ہوا کو پھر کیا کہا اب ہوگا کیا کہ ایک تو تو لیبر پین کو اس طرح سید برکت میں سیلیبریٹ نہیں کرے گی جس طرح میں نے بنایا تھا اب تو بچے کو کنسیو کرنے سے لے کر دلیور کرنے تک پین میں رہے گی اور میں تیرے درد یہ کرس کی بات ہے یہ لانت کی جگہ کی بات اور تیری ڈیزائر کبھی یہ عورت کو خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ میں اپنے ہسمنڈ کو کنٹرول کر لوں اور کبھی شوہر کو نہیں کرنا کہ میں اپنی ہی بیوی اور بچوں پر بادشاہ بن جاؤ گرجے چاہ کہ یہ رب خدا مند بادشاہ تو کارجے جا کے کہیے میں خود بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں اس کارجے قنون کدھا چلتا ہے میرا اس کارجے فیصلے کدھے چلتا ہے میرے اس کارجے کوئی کوئی شہ ایدھر ادھر نہیں ہو سکت کیونکہ ایک کار میرا ہے اور بیوی نکوس چاہ جی تو کہے نہیں پھر میرا بھی ہے ہونو کہے گی تو لڑتے نہیں سکت نہیں تیرے ناکو کہ میں کوٹہ خانی لڑکے ایسی ٹکنیک لاؤ گی کہ میں لانت یوں کابو کر لینا پاور فائٹ لیکن یہ لانت ہے یہ کرس ہے کرس کے تا چلیں گے آپ اپنی خاندانی زندگی کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کر پائیں گے آپ بھرکتوں کو انجوائی نہیں کر پائیں گے آپ اسی روڑے میں پڑے رہیں گے جس میں آدم اور روا کو خدا نے ڈال دیا بڑی کمپریٹیو سٹیڈی ہے پداش تین سولہ اور پداش چار سات میں سنیں خدا نے کہن کو کہا کہ جو خواہش تیرے اندر پیدا ہوئی ہے وہ تیرے اپنے خلاف ہوئی ہے تجھے استعمال کیا ہے شیطان نے اور ہوا کو خدا نے کیا کہا کہ تیرے اندر جو کے خلاف ہوگی انڈسٹینڈ کر رہے ڈیفرنس کہن the desire will be against you and the wife desire against her husband اور یہ کون پیدا کرے گا گناہ کہن کے اندر بھی کون پیدا کرے گا گناہ ہوا کے اندر بھی کون پیدا کرے گا گناہ اور خدا نے کہن کو کہا کہ یہی گناہ تجھ پر حکمرانی کرے گا یہی گناہ تجھ پر حکمرانی کرے گا یہ کہن کہن کو سزا ملی لیکن عورت کو کیا کہا لیکن تجھ پر تیرا حزبند کرے گا آپ فرق سمجھ رہے کہن تجھ پر گناہ کرے گا لیکن عورت کو کہا لیکن تجھ پر تیرا اپنا شہر کرے گا اور تیرا خاندان برباد ہو جائے گا آج کتنے خاندان ہیں کتنی بیٹی بیٹیاں تیری رغبت پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں کبھی اس خواہش کو اندر نہیں آنے دینا کہ میں اپنے شہر پر ڈومنٹ کروں اس کا کنٹرول لے لوں اس کے اگیسٹ جاؤں اس کو ڈسٹرپ کر دوں اس کے لئے ڈینجرس ہو جاؤں نو اس اس کرس اور کبھی ہسپنڈ کو نہیں سوچنا کہ میں اپنی بیوی پر حکمرہ نہیں کروں اپنے بچوں پر اپنی سلطنت برپا کر دوں میں ان پر بمنٹ کر دوں میں ان کو خوف زدہ کر دوں میں ان کو ثابت کر کے دکھا دوں کہ میں ذور آور ہوں اس یہ لعنت ہے میرے زیسو اسی سے تو خاندان برباد ہو رہے ہیں تلاقی ہو رہے ہیں ہماری بیٹیاں گھروں میں جاتے ڈرتی ہیں ان کی جب شادیاں کرتے ہیں تو وہ دعائیں کرتی ہیں کہ میرا سسرال اچھا ہو میرا شہر اچھا ہو بہت سارے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بائبل کہتی ہے ان کے بارے میں ایک نرخ میں چلی جاتی ہیں ایک جہنم میں موو ہو جاتا ہے خاندان جہاں یہ کرسچن فیملی برکت کا باعث بننی تھی وہاں یہ کرسچن فیملی دکھوں کا مسیبتوں کا جدائیوں کا نفرتوں کا ایون کے کریمنلز کا گھر بن جاتا ہے اور بہت سارے اس گھر میں رہنے والے بڑے مجرم بن جاتے ہیں اور خدا ان پر لانت رکھتا ہے ان پر گذب رکھتا ہے لیکن یاد رکھیں بائبل میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اسی کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہالیلوی فیملی is a blessing خدا کے کلام میں افسیوں پانچ باپ اور تینتیس آیت the book of ایفیزن chapter 5 verse 33 افسیوں پانچ تینتیس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے بہرحال تم میں سے ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی معند محبت رکھے کیسے رکھے اپنی معند اپنی معند یہ نجاتی افتہ گفتگو ہے جو لانت سے نکلے ہیں جو لانت میں ہیں وہ اپنی معند کی میں کر ساکتے ہیں وہ اپنی معند پہلے نہیں بہت ڈینجرس ہیں نہیں یہ نجاتی افتہ بات ہو رہی ہے کلام ہو رہا ہے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شہر سے ڈرتی رہے اچھا یہ ترجمہ بڑا سخت ہے یہ لفظ جو ڈرتی ہے یہ لفظ ڈرتی نہیں ہے یہ لکھا عزت کرے یہ اس کونڈر لائن کر لیں کئی دفعہ کئی شہر کلام میں سے نکال کے یہ آئے تو اپنی بیوی کو کہتے ہیں تیروں میرے سمجھدار عورت ہیں جی کہ بھائی چوپی کر جاؤ دیکھ رہے ہیں یہ ہے زندگی کلام میں زندگی ہے عورت اپنے شہر کی کیا کرے ریسپیکٹ کرے ریسپیکٹ میں اور ڈرنے میں بہت فرق ہے ریسپیکٹ سے ہم دوسرے کی عزت کرتے ہیں یہ لفظ عزت ہے عونر ہے جب ایک بیوی کو محبت ملے گی پیار ملے گا سیکیورٹیز ملے گی تحفظ ملے گا زندگی ملے گی پیار ملے گا شہر کا خداوند اس میں ملے گا زندگی ملے گی پاکرو ملے گی اگر نجات یافتہ عورت ہے تو وہ خوشی سے اپنے شہر کی عزت کرے گی اس کو خداوند کہے گی اپنا مالک کہے کیونکہ اس کو زندگی مل رہی ہے اسی طرح اگر جو شہر ہے اگر اس کی بیوی اس کی عزت خداوند نے کہا نا یہ تیری مددگار ہے یہ تیری پرنسس ہے اگر تو بادشاہ ہے تو یہ ملکہ ہے اگر تو شہزادہ ہے تو یہ شہزادی ہے یہ بھی سیم رائٹ رکھتی ہے سیم برکتیں اس کے لیے ہیں تجھے مدد کے لیے دی ہے تیری ہیلپ کے لیے دی ہے تجھے سپورٹ کرے گی تجھے گائیڈ کرے گی تجھے مشورہ دے گی تجھے دعا کرے گی تیرا پلر بن جائے گی اور تیرے گھر کو ٹھال گی تو اس پر فخر کرے گا اور تو برکت کا باعث ہوگا پھر تو کہے گا کہ جس کو بیوی ملی اس کو توفہ ملا جس کو بیوی ملی اس کو توفہ کئی آتھ کر کہ انہیں خدا منجی توفہ میرے کی دے نا ویا کر بی تھی جی کہتے میں پتا ہوں دا نا کہ تُو کینجد آیا ایک بین تھی تو میرے پاس کانسلنگ کے لیے آئی تو اس دونوں ایک دوسرے کو بہت ظلم کرتے تھے میاں بیوی دونوں ہی تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ آپ کا ہونے والا شہر کیسا ہے کہ اندھی میری love marriage ہے تو میں نے کہ آپ پھر پتا نہیں چلی کہتے کہ میں پتا لگے جان تھے میں کر دی یہ دے نا یہ ہوئی تھے پتا نہیں لگا یہ جو emotional love ہوتا نا جذباتی بھڑکتی سی love ہے بہت ڈیجرس ہے جس میں خدا نکل جاتے سیڈ پہ یہ جو لفظ مشتاق ہے نا میں نے بولا یہ صرف تین جگہ پہ آیا ہے بائبل میں پہلی پداشت کی کتاب میں آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر پڑھا دوسرا یہ کہن کے لیے بولا گیا اور تیسرا سلیمان کے لیے بھی یہ بولا گیا ہے اور سلیمان کو بہت زیادہ شادیوں کی خواہش تھی ستیہ ناس ہو گیا اداوی یہ جو میں ایک سے زیادہ شادیوں پہ بات کروں گا اگلے سنڈے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلیمان کئی حوالے دین دینے سلیمان نے کارلی تھی پرانی اید نام میں دین سنے اپنے شہر کی عزت اس کا ESV translation ہے however let each one of you love his wife as himself and let the wife see that she respect her husband she respect her husband یہ ہے لف گreek میں بہت فرق ہے respect کرنی چاہئے آپ نجاتی آفتہ ہیں آپ خدا کے کلام میں rooted ہیں آپ کی جڑ خدا و یسو میں ہے جس طرح وہ کلیسیہ کے لیے محبت کرتا ہے میرے ساتھ افشیوں پانچ باب بائی سائد نکالیں جلدی سے ہم اس کی تلاوت کریں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یسو چرچ کے ساتھ کیسے رشتہ بناتا ہے اور کس طرح ہم لانت سے نکل گئے ہیں واپس نہیں جانا اس میں افشیوں پانچ باب اور بائیس آیت میں لکھا ہے اے بیویو اپنے شہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خدا مند کی اچھا یہ بھی لفظ جو تابع ہے نا انہوں انڈرلائن کر لو کیونکہ لفظاں دی تشریح نا ٹھیک ہو بھی تا خطرناک بھی ہو جان دے تابع دا پتا کی مطلب جی ذہنی ہم آ ہنگی that is a mutual understanding not dominant no it's a mutual اے بیویو اپنے شہروں کی تابع رہو but mutual جیسے چرچ مسیح کا تابع ہے اگر تیرا شور کہتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے شراب پی تو نہیں پی نہیں اگر تیرا شور کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے گندی فلمیں دیکھ نہیں دیکھ نہیں اگر تیرا شور کہتا ہے کہ خدا کو چھوڑ دے تو نہیں چھوڑ نا اس کی reverence اس کی سیم یو ریسپیکٹ تو یور ہسپنٹ یہ ہے میوچ اے نہیں کتاب داری کے بندہ کہ دے خبردار آجدے بات تو چرچ گئی حکمت کے ساتھ یہ کرنا ہے کیونکہ یہ شتیان کا ملہ آپ کو دعا سے روکا جا رہا کلام سے روکا جا رہا گندگی کی طرف جانے کے لئے کہا جا رہا ہے آپ کا شہر کہے کہ آپ حرام کری کر نہیں کر نہیں آپ کا شہر کہے میرے لئے پیسے کمان نہیں کمان کبھی مسیح اپنی کلیسیہ کو اس قسم کی گفت نہیں کرتا لکھا ہے پالوس کہتا میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں کہ جب یسو آئے اور میں یہ دھولن پیس کرو تو بے عیب بے داگ بے جھری اس کو میں یسو کے سامنے پیس کر دوں کیونکہ یہ مسیح کی دھولن ہے جس میں اور آپ شامل ہیں بیویو اپنے شہروں کی ایسے اریجنل میں بولو دم کہوں گا بیویو اپنے شہروں کی ایسے عزت کرو جیسے خدا بند کی کیونکہ شہر بیوی کا سر ہے یہ عزت خدا نے دیا اس کو لیکن اس لیے کہ شہر اپنے خاندان کا پادری ہے اپنے خاندان کا سربراہ ہے اپنے خاندان کا ریپریزنٹیو ہے وہ یسو مسیح کا مو بن کر کھڑا ہے وہ خدا کا نبی ہے بردست خدا کا ریپریزنٹیو ہے جو اپنی کلیسیہ کو خدا کے سامنے چلا رہا ہے ہیلیلوی وہ کرے جیسے کہ مسیح کلیسیہ کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے خود بدن کا بچانے والا ہے اب لفظوں پہ خور کر یسو نے اپنی جان دے دی کلیسیہ کے لیے اے شہروں اپنے خاندان کے لیے جان بھی دینی پڑے تو تمہیں دینی چاہیے اور ان کو بچانا چاہیے ان کی کیر کرنی چاہیے ان کو مسیح کی طرف لانا چاہیے ان کو نجات کے لیے جیتنا چاہیے ان کی مدد کرو ان کی help کرو لیکن جیسے کلیسیہ سی کتابے ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شہروں کے ریسپیکٹ لیکن گناہ میں نہیں ادھلی دعا کرو اگر کوئی گڑی بڑھ ہو گئی ہے کیونکہ زہر شادی تھی ہو گئی ہے اس لیے فیصلہ بہت سو سمجھ کے کریں اے شہروں اپنی بیویوں سے دیکھ رہے ہیں لانت کیا پڑی تھی مرد عورت پر کیا کرے گا راج کرے گا لیکن جب یسوس زندگی میں آ جائے گا تو تو پھر اپنے خاندان کو اسی ہی طرح چلائے گا جس طرح مسی کلیسیہ کو چلا رہا ہے ہیلیلوی زوردار کلیپ کریں میوچل ہم چرچ خوشی سے آتے یسوس نے یا اس کے فرشتوں نے کبھی آ کے گھر میں آپ کو دکھائی دے کے کہا ہے کہ گرجے جانا آئی کہ پھر تینوں کلا یہ کدھی کدھی اٹھکوں نے کیا مسی نے طلاق دے دی نہیں اٹھک لو کدھی سوچیں کبھی ایسے ہوا ہو کبھی اس قسم کے واقعہ جو ہم عاشرے میں دیکھتے ہیں کبھی یسوس نے بھی کی ہیں تو یہاں کیا لکھا ہے ایسے عزت کرو جیسے مسی کلیسیا کی کرتا ہے look at that look at that اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا sacrifice that is agape love تو میں نے ٹوپک کیا آپ کے سے شیئر کیا کہ power fight خاندانوں کو برباد کر رہی ہے آپ کو بہت مچور ہونے کی ضرورت ہے بعض دفعہ دوسرے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں دوسرے بھی گناہ کے لوگ ablis کے لوگ وہ ٹیلی فون کر کے کہیں گے شوہر کو کہہ سکتے ہیں ماں اپنے بیٹے کو کہہ سکتی ہے رشدہ دار کہہ سکتے سیرتے چڑھ آئی آئے نو تھلے نہیں لگنا گلام بان کے نہیں رہنا زور دخوا طاقت دکھا پاور دکھا چنگ شتان جنا پوری طرح پار کے مدان چھڑ دے گا انہیں پھر نیو اکھنا کہ انہیں کہ رہنے کدھے سوٹی اس لئے خدا چلے روح سے معمور ہوتے جاؤ تاکہ ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکو اور اس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور تم زندہ خدا کی کلیسیہ بن کر ایک زندہ خدا کی عبادت کرتے رہو یہ فیملی ہے ریلی اگر خاندان اس طرح بن جائے تو ہم چرچ میں بڑی سٹرونگ تھیالوجی بھی سکھا سکتے ہیں بچوں والا خوراک سے ہم اوپر جا سکتے ہیں کئی دفعہ ہمیں بڑی بیسک ٹیچنگ پر رہنا پڑتا ہے بار بار وہی سنانی پڑتی کیونکہ دینے ایک دفعہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو مارا اور اس سے کہا گیا کہ آپ نے کیوں مارا تو کہتا کلام تو لکھا ہو ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے کابو میں کرتا ہو تو میں کابو کر رہے بندہ پوچھے اے ایت تیری بیوی لی لکھی بیکھ جی کبولیس آیتان توڑ دا موڑ دا کیسے گھماتا اور اگلے بندہ کہہ دیں یار اینا کلام پڑنا چاہلا میں ہی تی سخوا دی بچوں کی طرف جا کے کہ لے کلام چلے کھے جو چھڑی کو باز رکھتا وہ اپنے بچے سے دشمنی رکھتا سوٹا بھڑ کے مار موڑ دینوں اور اینا مار کے لگ سمجھ جائے کہ میں پیو آج دے باد انہوں جرت نہیں پہنی چاہی دی مار دے اٹھ کے پیو جناب اٹھ کے جناب سنگیا سوٹ دا ہو دے کنیان بچیان مار انڈ پی گا بس میں تیرا بیا کر دیتا میں جیتھے میں کہا میں کار رہی گرجے چے خدا دا راج ایتھے میرا آیا بچے 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 مار 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 دے پھر دے رون دے پھر دے دعا مار کران دے پھر دے ابباجی لی دعا کرو خدا ابباجی لی مدد کرے خدا بند رحم کرے جیتھ میرا ویا کرون لگ بندہ شراب بندہ بہت گسیل ہے کیا یہ what are you doing یہ کلام نہیں ہے یہ لانت ہے آپ نے کلام سن رہے ہیں میرے سی سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو انڈر سٹینڈ کریں شوہر بیوی کا سار ہے اور جو لفظ سار ہے نا یہ بھی جاننے کی بات ایک دفعہ پہلے بھی میں لیکچر میں بتایا تھا یہ یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنے کہا رہا بیوی نو کہ میں سار ہیں میں کہنا سرجی مندر آسکنی سرجی روٹی کھاؤ گے سرجی پانی پیوگے تُسی کہہ دو آیت چھے ساری لگے بندہ پوچھے تو تک جندگی چھے بائبل پڑی ہو سمجھ آئے نا تُو اپنے مطلب دی پھی رہے تک لی تاکہ اگلے تی ہکمران نہیں ہوئے اس کا مطلب کیا ہے بلکہ سنیں آن لائن بھی کیونکہ بہت سارے خاندان جو ہیں وہ پاور فائٹ کی وجہ سے برباد ہو گئے نقصان میں سر کا مطلب ہے زندگی دینے والا اور زندگی کے پانی کے ندیاں بہانے والا وہ سربراہ ہے وہ ہیڈ ہے جس طرح ییسو مسی کلیسیا کا سار ہے اور جب بدن اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس نے سامری عورت سے کہا اگر کبھی تو مجھے جانتی اور یہ بھی جانتی کہ جو تجھ سے بات کرتا وہ کون ہے زندگی کا پانی this is the head ship our responsibility to represent jesus in our christian family life یہ سار ہے کدھی آپ نے کبھی سنو گا head صدنائی head بلو کے ایسے کئی نام آتے نا head کبھی وہاں جا کے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ اس کو head کیوں کہا گیا ایک main دریا چال رہا اور دوسری طرف اسی دریا سے نہریں نکل رہی ہیں تو ایک main دریا ہے جیسے دریا راوی ہے اور دوسری طرف آپ اس سے نکلتی ہوئی نہریں دیکھیں گی اور آپ کہیں گے یہ نہریں کیوں نکل رہی ہیں تو کہیں کہ اس دریا کا پانی یہ محلوں میں گاؤں میں شہروں میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ یہ جہاں جہاں جائے وہاں کھیتی باڑی ہو وہاں راول ہو وہاں زندگی ہو اور لوگ زندگی پائیں اور اپنا روزگار پائیں ہیلیلویا یہ ہے ہیڈشپ ہمارا کام ہے ہمارے بچے زندگی پائیں ان کی مدد کرے ان کو سپورٹ کرے ان کی ہیلپ کرے ان کو انکرچ کرے اپنی فیملی کو اتنا تحفظ دیں کہ تمہیں مرنا بھی پڑے تو تمہیں مرنا جائے یہ ہے کرسٹین یسوس سلیپ پر چڑ گیا تم گناہ گار تھے لیکن مسیح تمہاری خاطر موہ کیا لاب ہے ترس دینے لو کہ اس لاب نو لیکن میرے عزیزو کبھی آپ امثال اکتسباب پڑ کے دیکھیں وہاں ایک اچھی بیوی کی خصوصیات بھی درج ہیں لیکن اس لانت سے پلیس نکلیں جتنی آج بیویاں بیٹیاں سن رہی ہیں کلام سکھیں کوئی کہے بھی نا آپ کو ٹیلی فون کر کے کہ اپنے بندے نو قابو کر کہنا خدا میں دعا کرانگی خدا دیکھ لامنا تو ہندر دا خطرناک مشورہ اپنے کوڑ راکھ کیونکہ کابو کرن دے مانی بڑے فرق نہیں کوئی پچھویں کار دے فون پہلے دینی کابو کر لیں پہلے دینی لڑائی ہو جے وہ کابو کرے تو وہ کبھے کونی کانسلنگ میں ہی لگی ہے یہ تینوں منو کابو کرن دی کانسلنگ گیا تو میرے کو بھی خطیہ آردی کانسلنگ گیا آپ کو پتہ دنیاوی خاندان دینجرس ہوتے ہیں خصوصی طور پر اگر لاز بھی دنیاوی ہے نا سسرالی یہ بھی دنیاوی نے وہ بھی خطرناک ہو سکتے کیونکہ وہ دنیاوی مشورے دیں گے وہ آپ کو کابو کرنی کی روح میں لے کے جائیں گے اس لیے بائبل میں لکھا ہے نہ ہموار جوے میں نہ جدو جس زندگی کے ساتھ زندگی ہی نہیں جب نظر آ رہا ہے کہ یہ کرس ہے اس لیے میرے عزیز ہو اس کلام کو بڑا پریکٹیکل آپ نے آج لینا ہے اور دعا کرنی ہے ہم میں سے کوئی کامل نہیں ہے ہم میں سے ہر روز چیلنج ہم فیس کرتے ہیں کرسچن ہوتے ہوئے بھی فیس کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم آسمان پہ رہ رہے ہیں ہم زمین پہ ہیں ہر روز ابلیس آ کر ہمیں کہہ سکتا ہے کہ خدا کو چھوڑ دے لکھا گناہ تیرے دروازے پر دب کا پیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے کہ تجھے پکڑ لی لیکن تو اس پر غالب آ غالب کیسے آئیں یسو نے کیا کہا میں دنیا پر غالب آیا ہوں ہلیلویا میں دنیا پر غالب آیا ہوں خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہو کوئی دنیا بندہ کوئی دنیا بندی تمہاری زندگی کو ویران نہیں کر سکتا ہونا جو شیطان وال بائبل میں کیا لکھ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو تباہ کر دے ہلیلویا تاکہ ابلیس کے کاموں کو تباہ کر دے اور جسم میں کیوں آیا تاکہ تم اپنے بدن کے اندر ایک نئے انسان کا مکاشفہ پا جاؤ اور ایک نئی مخلوق بن کر دنیا میں زندگی پاؤ اور میں زندگی دینے آیا ہوں اور کسرت کی دینے آیا ہو ہلیلویا زوردار تعلیہ لگائیں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے میں دو دعائیں مقصر کروں گا ایک میں دعا کرنا چاہتا ہوں کپلز کے لیے جتنے میررڈ لوگ یہاں بیٹھیں اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں سنگلز نہیں اٹھیں گے وہ بیٹھے رہے لیکن میں ان کے لیے دعا کرنا چاہ رہا ہوں جو شادی شدہ ہیں یا جو آن لائن بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں اپنی روح میں فیل کر رہا ہوں کہ بہت سارے جو لوگ چرچ میں بھی بیٹے ہیں ان کی کرسچن فیملی لائف بڑی ڈسٹرپ ہے خصوصی طور پر میاں بیوی کی جو لائف ہے پہلی بات تو معافی مانگنا شروع کر دیں کہ خدا مجھے یہ ایسے بھی ہو جکتا ہے پلیز یسو نے ہمیں معاف کیا ہم بھی معاف کریں بیویاں بھی اپنے شہروں کو معاف کریں شکر گزاری کریں اس رشتے کے لئے جو خدا نے آپ کو دیا ہم ایماندار لوگ ہیں ہم نجاتی افتہ لوگ دعا کرنی شروع کریں اور کینسل کریں آج اس خاندان میں یہ نہیں ہے تو آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ خدا باب میں تیرا شکر کرتا ہوں میرا شور ایسا ہے جیسا تیرے کلام میں میں نے سنا ہے خدا باب تیرا شکر ہو میری بیوی ایسی ہی ہے جیسی میں نے تیرے کلام میں سے مصبت پہلوں میں سنی ہے اور رماندھالی پراکرشیری لکھے جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدہ نہ کرے اس میں کوئی سپریشن نہیں ہونی چاہیے یسو کے نام سے میں ہر قسم کے طلاق کو ہر قسم کی سپریشن کو ہر قسم کے گسے اور نفرتوں کی روحوں کو ہر قسم کی جدائیوں کو ہر قسم رہی ہیں میں یسو کے نام سے حکم دیتا ہوں دور ہو جاؤ نکلو یسو کے نام سے ہوت in the name of jesus leave in the name of jesus شتانی تاک تو چھوڑو ان بدنوں کو یسو کے نام سے بلس کریں اپنے آپ کو آپ میریڈ ہیں آپ چرچ میں کھڑے ہیں آپ یسو اپنے شہروں کی اسی ہی طرح عزت کرو جیسے چرچ مسیح کی کرتا ہے اور اے شہروں اپنی بیویوں کی ریسپیکٹ کرو جیسے مسیح چرچ کی کرتا ہے کینسل ہو جائے یسو کے ڈاب سے ایسی طلاق ایسی نفرتیں خدا وند میں بچوں کے لیے دعا کرتا جو بیاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے سفر کر رہے جو اس لانت کا حساب بن گئے ہیں جو خدا وند تجھ سے باغی ہو رہے ہیں یسو کے نام سے یہ اولاد بچ جائے یسو کے نام سے ان پر آنے والے منوی اثرات میں قتم کرتا ہو میں کینسل کرتا ہو میں سارے انفلنس کو فننش کرتا ہو یسو کے نام سے تو ہماری خط لنٹی بنا تاکہ میان پی بی جیسے کلیسی اور تیرا رشتہ ہے بہال ہو جائے خاندان بہال ہوں خدا بند یسو کے نام سے ان کو برکت دے خدا بند ان کو بلیس کر کی آنکھوں میں آنسو ہے وہ دکھی ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ بیانک ہو گیا میرے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے میری طلاق ہو گئی ہے میری سپریشن ہے میرا شہر مجھے سمجھ نہیں پا رہا میری بیوی مجھے انڈس ٹینڈ نہیں کر رہی یسو کے نام سے میں ان زندگی میں جائیں ایک نیا جیون پا کر جائیں یسو لے کر جائیں کلام لے کر جائیں وہ میلٹ کرتا ہے ہتھوڑے کی ماند چلتا ہے وہ چکنا چور کر دیتا ہے وہ بند بند اور گودے گودے میں سے گزرتا ہے ہمارے خیالوں کو چیک کرتا ہے ہماری سوچوں کو چیک کرتا ہے تیرا کلاب تپایا ہوا ہے وہ کندن ہے وہ زوراور ہے وہ دھاری تلوار ہے یسو کے نام سے ابلیس کی ان طاقتوں کو کینسل کریں یہ کاٹے ان جگہوں کو جہاں پر لانت بیٹھی ہوئی ہے جہاں تاریکی قبضہ کر کے بیٹھی ہے جہاں تلاق بیٹھی ہے جہاں سیپریشن بیٹھی ہے جہاں گسوہ بیٹھا ہے جہاں ڈومینٹ کلچر بیٹھا ہے جہاں پر خدا ایک دوسرے کو خوف و حراس کرنے کی روحیں ہیں جہاں دیشت کرتی ہے یسو کے نام سے کینسل ہو جا اور فنش ہو اور ٹھلیور ہو یسو کے نام سے حلیلویہ خدا بھا میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے ہمیں خاندان دیا اولاد دی برکت دی ہے جن کی اولاد نہیں بھی ہے ان کو بھی برکت دے خدا وہ کبھی مایوس نہ ہونے پائیں وہ کبھی ڈسکرج نہ ہونے پائیں خدا من یہ کبھی ان کے درمیان طلاق کا ریزن نہ بننے پائیں اولاد نہ ہونے کا مطلب کبھی یہ نہ بننے پائیں کہ وہ ایک اچھے میاں بیوی نہیں ہیں وہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہ کھو جائیں میں ییسو کے نام سے ان کے لیے بھی برکت مانگتا ہوں یہ تیرا خاندان ہے یہ تُو نے جوڑا ہوا ہے خدا ون تُو ہی برکت دے گا تُو ہی صرف وراز کرے گا کیونکہ تُو زندہ خدا ہے تُو قادر ہے اس لیے ییسو کے نام سے سب لانتیں کینسل کی جاتی ہیں اور فینش کی جاتی ہیں اور رشتے بحال کیے جاتے ہیں اور یہ موت تک بحال کیے جاتے ہیں تاکہ جلال بھائے ییسو کے نام سے آمین آمین پلیز تشریف رکھیں میں چاہوں گا جو بیمار ہیں دکی ہیں وہ کھڑے ہوں رابا کا شانہ لانتر لانا سی کیونکہ ییسو موجزات کا ییسو ہے وہ شفا دیتا شفا نجات بزاتے خود ایک بہت بڑی شفا ہے میرے زی رابا اپنی بیماری کی جگہ برہات رکھیں میرے سی ییسو کے نام سی وہ نام جو ہمیں بخشا گیا وہ نام جو دیا گیا وہ نام جس میں قدرت وہ نام جو سوراور ہے ییسو نام تیری بیماری تیری پریشانی تیری دردیں تیرا کینسر تیرا ہیپا ڈائیٹس تیرے جوڑوں کے مرس تیرا بانچ بن تیری نفرتیں تیری جدھائیاں تیرے گردوں کے امراض جلد کی بیماریاں آنکھوں کی بیماریاں غربت کاروبار میں لس روزگار کی کمی ییسو کے نام سے آؤٹ ہو جا ان بدنوں سے نکل ان خاندانوں کے اندر سے کینسل ہو جا ییسو کے نام سے آئی کمانڈ یو ان نیم آف جیس آف ناظر کم آؤٹ کم آؤٹ خرج ہو جا آؤٹ ہو ییسو کے نام سے چھوڑ ان بدنوں تاکہ یہ خدا کے لوگ ہیں یہ ہوا کے لوگ ہیں اس جو زندگی رکھتا ہے تیری بیماری تجھے چھوڑ کر جا رہے ایمان رکھے تیرے ایمان نے تجھے شفا دی ہے تیرا ڈار تیرا خوف ایسے لوگ جو بدروہوں میں چکڑے ہوئے دورے پڑتے ہیں جن سی گندگی نے پکڑا ہوا خپی سو نے پکڑا ہوا ہر قسم کا جادو ڈون ہر قسم کی پلیز میں تجھے حکم دیتا ہوں چھوڑ اس بڑی کو لیو ایمان ایمان جیس تیرا کوئی اکتیار نہیں ان بدنوں کے اوپر نکل جا یسو کے نام س آمین آمین حلیلو یا آمین